امام قرطبی نے اپنی تصنیف میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت سے بیان کی ہے کہ حکم ربانی کی تعمیل میں اللہ کی برگزیدہ پیغمبروں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی بیت اللہ میں آپ نے ایک گہرے کوئیں کی کھدائی کی جس میں ایک گہرہ گڑھا کھوٹ کر تمام قیمتی تبرکات، نوادرات، جواہرات محفوظ کر دیئے قبیلہ جرہم کے اہد میں یہاں سے سونہ چاندی چرانے کے واقعات پیش آئے اس کی روک تھام کے لیے قبیلہ جرہم نے یہ رہ نکالی کہ اس خزانی کی محافظت کے لیے ایک شخص کو بتا اور محافظ مقرر کر دیا بدقسمتی سے ایک روز اس شخص پر تمہ غالب آئی اور وہ کئی بیش قیمت تبرکات چرانے کے لیے کوئے میں اترا اور ابھی تبرکات سمیٹنے میں مصروف تھا کہ اذن خداوندی سے کوئے کے موں پر ایک بھاری پتھر گر گیا قوے سے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہی اور دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی اس دن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خان کعبہ کی محافظت کے لیے ایک سامپ کو معمور فرما دیا تب سے وہ سامپ مہا پر موجود ہیں اور بیت اللہ کے تبرکات کی نگرانی پر معمور ہیں اس واقعے کے لگ بھگ کوئی پانچ سو برس بعد آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد جب قریش نے تعمیر کعبہ کا منصوبہ بنایا اور اس سے ملحقہ کوئیں کی دیواروں کو جو کمزور ہو گئی تھی اسے ڈھا کر اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ سامپ نمودار ہوا اور اس دیوار کو مسمار کرنے کی راہ میں مظاہم ہوا اس صورتحال سے گھبرا کر اہل قریش نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر التجا کی اے ہمارے رب اگر تو اپنے گھر کی دوبارہ تعمیر پر راضی ہے تو ہمیں اس سامپ کی عیزہ سے محفوظ فرما ان کی یہ دعا بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے ایک چیل یا اقاب نازل فرمایا جو اس سامپ کو چونچ میں پکڑ کر مقام اجیاد تک لے گیا جو صورتیں میں نے بیان کی ہیں ناظرین ان صورتوں کے علاوہ بھی بعض علامہ نے دعوت الارز کی نویت بیان کی ہے یعنی ابو عمر عثمان اس حوالے سے اپنی بحث کا اختتام ان الفاظ پر کرتے ہیں کہ میرا اپنا رجحان بھی یہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ دعوت الارز کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی ہیں ان میں سے زیادہ تر روایات موقوف ہیں یعنی ان کا درجہ استنات پایے دلیل کو نہیں پہنچتا اس حوالے سے جو مرفو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وضا قطع میں عجیب الخلقت بے ہنگم اور قوی الجسہ مخلوق ہوگی جو اچانت زمین سے نمودار ہوگا یا ہوگی یہ انسانوں بھی نہیں بلکہ درندوں میں سے ہوگا اور کوئی انسان اس کی پہنچ سے نہیں بچ پائے گا کسی کو اس سے راہ فراردہ ملے گی وہ مسلمانوں کی پیشانیوں پر دونوں آنکھوں کے درمیان مومن اور کافروں کی پیشانیوں پر کافر کی مہر لگا کر انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کر دے گا آگ یعنی دعوت الارز کے بعد ایک آگ بھی ہے آگ کا نمودار ہونا قیامت سے قبل رنمہ ہونے والی نمائی علامات میں سے ایک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بسرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی اکثر محدثین کرام کی تصریح کے مطابق یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے چنانچہ متعدد محدثین اور معرخین نے ذکر کیا ہے کہ چھے سو چوون ہجری جمادی الاخر کی تین تاریخ بد کی رات میں مدینہ منورہ میں ایک زبردست آگ ظاہر ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا یہ پورا ایک شہر ہے بعض محققین نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لمبائی اندازاً چار فرسق اور چوڑائی چار میل تھی اس آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پکلا دیتا اس کے شولوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہیں وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شولوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹے مدینہ منورہ کے تمام جنگلوں کو روشن کی ہوئے تھیں یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ منورہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی ماند ہو گئی تھی مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ آگ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور ان کے اپنے ایک عجیب و غریب تاثرات تھے لیکن وہ کیا تھے اور آگ کی شدت کیا تھی اسی منزل پر آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں انشاءاللہ کل بات کریں گے اگر اللہ نے چاہا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحابہ و بارک و سلیم و سلی علیہ پروگرام آثار قیامت سے آمر لیاخت حسین کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ